آج کی یہ ویڈیو پی ایم ایس کے اکزام کے بارے میں ہے پی ایم ایس جو سی ایس اس کے ایک ایکزام ہے دہستہ سی ایس اس ایف پی ایسی سے ہوتا ہے پی ایس پی پی ایسی سے ہوتا ہے پروانچل منیجمنٹ سրویسز تو اس میں آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ پی ایم ایس کیا ہے اس کی شرائط کیا ہوتے ہیں اور یہ اب جو جابس اس کی آنے والی ہیں 2018 میں وہ کون کون سی جوپس یا کتنی جوپس ہیں یہ ساری ڈیٹیل آج اس ویڈیو آپ کو آپ کو میں بتاؤں گا کہ پی ایم ایس کیا ہے تو اسے پہلے میں یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے جن لوگوں نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا آگے ہر روز میری ایک اچھی ایسی انفرمیٹیو آئے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ویڈیوز وقت پر مل جائیں تو آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کو سرکھ رنگ کا سبسکرائب کا بٹن ملے گا ویڈیو کے نیچے آپ کو ملے گا سبسکرائب اس کو لازمی پریس کیجئے اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو ایک نوٹفکیشن ملے گا آپ کو اپنے موبائل پر یا آپ کو اپنے لیپ ٹاپ پر جس میں یہ لکھا ہوگا کہ میری نئی ویڈیو آگئی ہے اور ٹاپک بھی لکھا ہوگا تاکہ آپ کو وہ ڈھونڈنے میں لنک سے آسانی ہو جائے تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے یہ سب سے پہلے میری پیسی سے ہو تو پی ایم اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ پی ایم اس کیا ہے اس میں شارت بی اے ہوتی ہے وہ بی اے کسی بھی فیلڈ میں کیا ہو بیچلر کی ڈگری کسی بھی فیلڈ میں ہو کامرس میں ہو یا سائنس میں ہو یا آرٹس میں ہو یا جو بھی جس بھی طرح سے آپ نے بیچلر کیا ہوئے بی اے پاس ہو فورٹین یئر ایڈکیشن کی کمپلیٹ ہو اور وہ سیونٹین گریڈ کی نوکل کے لیے اپلائی کر سکتا ہے تو یہ پی ایم اس کا اگزام ہے اس کے بارے میں ہم اکمل معلومات آج میں دیکھیں گے سب سے پہلے اس وقت پی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ آپ اگر جائیں گے اور وہاں پہ اپ کمنگ جاوز کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے نگر آئے گا پروینشل منیجمنٹ سرویسز سرویس ایس این جی اے ڈی مطلب سرویسز این جنرل ایڈنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ اس میں فورٹی فور جو اس منت میں جنریکس منت میں لازمی آناؤنس ہوں گی نومبر یا دیسمبر میں یہ جابز آناؤنس ہوگی پی ایم ایس پروینشل منیجمنٹ سرویس یہ فورٹی فور جابز اپکمنگ جاوز میں آپ دیکھ ساتے ہیں سب پی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ تو پنجاب پی ایس کمیشن سے یہ آناؤنس ہوتی ہیں یہ ویب سائٹ یہ جابز ان جابز کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ تو بیسک سکیل جو ہوتا ہے وہ سیونٹین سکیل میرے فورٹی فور پوز سے ابھی یہ جابز آناؤنس نہیں رہی ہیں ابھی میں صرف آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں لیکن یہ انقریب یہ جابز آناؤنس ہونے والے سیمٹین سکیل کی تو اس کے لئے کالفکیشن چاہیے ہوتے ایک ایڈویٹ سیکنڈ ڈویون فرم ایڈ ایٹو بنائز یونیورسٹی سیکنڈ ڈویون میں ڈویون میں فورٹین یئر ایڈوکیشن کی کمپلیٹ اس کے بعد ایج اور اس کے بارے مزید دیٹیل تو ایج کے لئے ٹوئنٹی ونٹو ٹوئنٹی ایٹھ یئرز آن فرسٹ جنوری ٹوئنٹین یا لکھو تو ٹوئنٹ ایٹین مطلب جس سال میں وہ جابز آئی ہیں اگر ٹوئنٹین میں آئے گی فرزمپل دسمبر کے بعد جنوری میں ٹوئنٹین میں آ جاتی ہے تو فرسٹ جنوری ٹوئنٹین تک وہ پھر اس کی کٹ اپ ڈیٹ ہوگی کہ کس سی اٹھائیس سال بیمار ہو فرسٹ جنوری اس یئر تک جس یئر میں یہ جابز آئی ہیں اس کے بعد اس میں کوئی ایج ریلکسیشن بھی ہے جس کی یہاں پر ڈیٹیل دی گئی ہے آپ کو ایج ریلکسیشن کے بعد میں آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو کتنے ایر کی ریلکسیشن دی گئی ہے اس کے بھی کوئی شرائط ہیں ریلکسیشن کے لیے اس کے بعد ایمپورنٹ نوٹ جو ہے یہ بھی اس میں دی ہوئی ہے مزید ایج کے بارے میں لکسیشن کے بارے میں اس کے بعد فرسٹ جنوری کے بارے میں لکھا ہے کہ کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ سال کی کٹ فرسٹ جنوری ہوگی جس سال میں جابز آناؤنس ہوئی ہے تو یہ ایج کے بارے میں صرف یہ ڈیٹیل تھے اس کے بعد جنڈر جو ہے مل فی میل شی میل اس تمام لوگوں کے لیے یہ جابز اوپن ہوتی ہیں لیکن یہ پی ایم ایس جو ہے اس کے لیے ڈو میسائل صرف پنجاب کے پنجاب کے کسی بھی اسے میں کسی بھی ڈسٹرک کا ڈو میسائل ہوتا ہے جیسے سی ایس ایس جو ہے پاکستان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پی ایم ایس کے لیے صرف پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سلیبس جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب اس میں بارہ پیپر ہوتے ہیں بارہ پیپر آپ کو دینے ہیں بارہ دنوں میں یا بیش آگی ایک دن میں دو پیپر ہوں نمبر ایک پہ انگلیش ایسے آپ کو مضمون دکھنا ہوگا انگلیش میں سو نمبر کا ایک مختلف ٹاپکس دیا گیا ہوں گے چھے یا ساتھ آپ کو یہ پانچ ٹاپکس دیا گیا ہیں اس میں سے کسی ایک ٹاپک اپنی مرضی کی ٹاپک پہ سو نمبر کا اپنے ایسے لکھنا ہے بس یہ ایک پہلا پیپر آپ کو ہوگا جو سب سے مشکل پیپر یہ ہوتا ہے ایک سر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اس کے اچھی انگلیش پہ کمان ہوں چاہیے نمبر دو انگلیش آپ کے پریسی اور کمپریانشن اور ٹرانسلیشن اس چیز کے بارے میں یہ سبجیکٹیو ٹیسٹ ہوگا سبجیکٹیو پیپر ہوگا سو نمبر کا اس کے بعد انگلیش کے دو پپر ہوگا ہے اس کے بعد ارزو کا ایسے اور ٹرانسلیشن اس کے بارے میں سو نمبر کے اقلی کو گا چارتہ نمبر پہ جو کمپنسری ہے وہ اسلامی اسٹیوزہ کا پیپر ہوگا سو نمبر کا جس میں سبجیکٹیو بھی ہوگا اور کا اپل بھی دونوں چیزیں ہوں گی نمبر پانچ پر پاکستان سیڈیز کا پیپر ہوگا اس میں بھی سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو دونوں چیزیں ہوں گی اس کے بعد نمبر چھے پیجران نالیج کا پیپر ہوگا جو کمپلیٹ ابجیکٹیو ہوگا اور یہ بھی سو نمبر کا ہوگا تو یہ چھے سو نمبر کمپلسری سبجیکٹ ہر کسی کو یہ پیپر چھے پیپر لازمی دینے چھے سو نمبر کے اب اس کے بعد نیکس نے چلی کر سائیکالوجی کا ٹیسٹ انٹرویو جو ہے وہ انٹرویو ہوگا وہ ٹوٹل دو سو نمبر کا ہوگا دو سو نمبر میں سو نمبر والا پاس ہوتا ہے مطلب 50% مارکس دینے اس میں لازمی ہوتا ہے اس کے بعد یہ پرانا ہے بل اس میں جہاں جہاں پہ یہ پرانا ایڈ میں سے میں آپ کو یہ ڈیٹیل دے رہا ہوں تو جہاں پہ یہاں پہ 0.50 لکھا ہوئے مطلب جیسے کہ پیپیس کی پالیسی ہے نیگٹیو مارکنگ کی تو آج کل پالیسی میں میں 0.25 مارکس ہیں تو جو بھی اوبجیکٹیو پیپر جہاں پہ بھی ہوگا اوبجیکٹیو میں جو بھی آپ اٹیمٹ کریں گے 0.25 مارکس کے حساب سے آپ کی ڈیڈکٹ ہوں گے فور ایچ رانگ آنسر مطلب نیگٹیو مارکنگ کی جائے گی اس کے بعد تمام لوگوں کو کمپلسی سبجیکٹس کی پیپر دینے ہوں گے لکھا ہے اور کمپلسی جو پیپرز ہیں کے بارے میں مکمل جو ایک آؤٹلائن ہے جو اس کی سلیبس ہے وہ آپ پیپی ایسی کی لیب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہے ڈاگزامنیشن ویل بھی ہیلڈ ایٹ لاہور راول پنڈی ملتان بھاولپور ڈی جی خان فیصلہ باد سرگودہ پیپی ایسی کے جو بھی آفیس پنجاب کے جتنے بھی ان مطلب سارے جو بھی ان کے سنٹر پہ ایک نوٹ کنڈکٹ کی جاتے ہیں نیکس کے بعد یہ دیکھئے کہ آپ کو تین پیپر اوپشنل سبجیکٹ میں جوز کرنا ہے تین پیپر مطلب وہ تین پیپر دو دو سو نمبر کے ہیں مطلب چھے سو نمبر کے تو سو سو نمبر کے دو پیپر آپ کے ہوں گے آپ کو کوئی سے تین پیپر دو دو سو نمبر کے آپ کو جوز کرنے ہوں گے جس سے چھے پیپر مطلب یہ بن جائیں کہ چھے اوپشنل اور چھے سو اوپشنل نمبر اور چھے سو مارکس سب کمپلسری ٹوٹل بارہ سو نمبر کا یہ آپ کا پورا آپ کا اقزام ہوتا ہے بارہ سو نمبر کا سی ایسیس کے برابر مارکس کا اللہ کنڈیٹ شیل ٹیک ٹری آف دی اوپشنل سبجیکٹ آپ نیچے یہ گروپ دیئے گئے ہیں آپ کوئی سے تین سبجیکٹ چیوز کر سکتے ہیں دو دو سو نمبر کے اور لیکن اس میں ناٹ مور دن ون فروم ایچ گروپ یہ جو سات گروپ ہیں ان میں سے کسی تین گروپ میں سے آپ کو کوئی تین سبجیکٹ چوز کرنے ایک گروپ میں سے کوئی دو سبجیکٹ آپ چوز نہیں کہا سکتے اپنے مجھے سے کوئی بھی تین سبجیکٹ آپ چوز کا سکتے جیسے گروپ اے میں کامرس اکنامکس ان بزنس ان ایڈنسٹیشن پبلک ایڈنسٹیشن کے بارے میں سبجیکٹ ہیں گروپ بی میں اگری کلچر اور یہ سائنس کے سبجیکٹ ہیں گروپ سی میں میتھ کمپیوٹر سائنس سٹیسٹک اور انجینرین کے سبجیکٹ ہیں گروپ ڈی میں فیزیکس کمیسٹری انٹیالوجی جیوگرافی ہے گروپ ای میں پولیٹکل سائنس اسٹری لا ماس کمیونکیشن ہے گروپ ایف میں فیلوسفی سائیکالوجی سوشیالوجی سوشل وارک یہ سبجیکٹ ہیں گروپ جی میں انگلیش لیٹریچر اردو ایڈوکیشن پریشن پنجابی یہ سارے سبجیکٹ آپ کے موجود ہیں تو آپ کو کوئی بھی ان سارے گروپ میں سے کوئی بھی تین گروپوں میں سے ایک ایک سبجیکٹ آپ کو چوز کرنا ہے دو دو سو نمبر کا تو دو سو نمبر کے وہ دو پیپر اس کے ہوں گے مارا پیپر ہے یہ پیپر بھی اور اس طرح دو دو سو نمبر کے آپ کو وہ چھے پیپر آپ دیں گے تو اس طرح چھے پیپر یہ اور چھے کمپرسی بھی آپ کو آپ کے بارہ پیپر یا بارہ سو نمبر کا یہ ٹوٹل اقزام ہوگا اس کے بعد ان سارے سبجیکٹس کا سلیب بھی آپ پیپی ایسی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اہم نوٹ ایک نیچے لکھا ہوئے the minimum standard for the question papers will be of graduation level 14 year education جو ہے کم از کم وہ لیول ہوگا مطلب بی اے کی کتابوں میں سے کم از کم چیز ہے لیکن اس سے اوپر اس کے بعد جو یہاں پہ نوٹ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو لازمی جانا چاہیے candidate shall have to obtain 40% marks in each subject ہر ایک پیپر میں جو سو نمبر کا پیپر ہے آپ کو چالیس نمبر کم از کم لازمی چالیس نمبر والا پاس ہے مطلب 39 marks ہیں تو آپ فیل ہیں and 50% marks in the aggregate مطلب total جب ایک پیپر میں آپ کو چالیس نمبر لینے لازمی ہے لیکن total آپ کے مطلب کسی سوڈیکٹ میں آپ کے زیادہ بھی ہون چاہیے total 50% marks آپ کے ہونے چاہیے مطلب بارہ سو نمبر کا یہ پورا اقزام ہوگا جس جس لو جس آدمی کے یا جس candidate کے پورے بارہ پیپر پاس بھی ہوئے اور کم از کم 600 نمبر بھی ہوئے وہ candidate پاس تصور کیا جائے گا اس اقزام کے اندر مطلب بھی ہوئے ایک اینٹر اپنیڈیٹ آپ کو پچاس نمبر جیسے میں نے کہا ہے کہ دوسر نمبر کا انٹرویو ہوگا جس میں سے سو نمبر کا پاس ہوتا ہے سو سے کم نمبر دوسر میں سے آئے تو آپ انٹرویو میں فیل ہو گیا اس کے بعد اپشنال سبجیکٹ جو ہے وہ اس میں آپ کو چینی کا جو آپ سیلیکٹ کرنے کی وہی ہوگا اس کے بعد جانب آپ کا ہاتھ چیز میں فارم ہوئے آپ کا فلی فل جو ہے وہ فلی آپ کا جو صحیح طرح سے فیل ہونا چاہیی اور اس میں کوئی خرابی نہیں چاہی اس کے بعد چینی نظر پراریٹی سیکشن آف ایزامنیشن سینٹر شیل نار بیراؤڈ تو ایزامنیشن سینٹر جو آپ چوز کریں گے فارم میں اس سے آپ کو چینج کرنے نہیں جائے گا جو لاس میں سب سے امپورنٹ بات جو لکھی ہوئی ہے اس کی ایک ہزار رفیس ہوگی جو آپ کو اپلائی کرنے کے لیے پہلے آپ کو جم اگرانے پڑے گی پی پی ایسی کے پروسس کے مطابق تو یہ جابز پی ایم ایس کی یہ جابز ہیں جو کہ انقریب آگے انانس ہونے والی ہیں آپ کو ان جابز کے لیے تیاری کرنا چاہیے میں اس کے بارے مزید بھی نیکس ویڈیوز میں اور اپنی پوسٹ میں فیس بک کے اوپر ان کے بارے مزید آپ کو معلومات دیتا ہوں گا اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا نیچے سبسکرائب کا آپشن ہے اور بیل کا آئیکن جب آپ سبسکرائب کریں گے تو پھر اس کے بعد بیل کا آئیکن ہوگا آپ کو لازمی سبسکرائب کرنا چاہیے کیونکہ آگے مزید یہ چینل جو آپ کے آپ کے لیے بہت معلومات ہے چینل پر لائے ہیں شکریہ چینل پر لائے ہیں